اور بات کچھ انہیں خبروں کی کرے گیری ڈی سی سیل شیطر کے بھدو پہاڑی علاقے میں بھومیگت آگ لگ گئی ہے اور لگاتار ہو رہی بارش کے بعد زہریلے گیس کا رساو تیزی سے ہو رہا ہے جسے علاقے کے لوگ دہشت میں ہیں بتائیں کہ سی سیل پربندہ نے اسے ہائی رسک زون گھوشت کیا ہے تو سی سی سیل نے اسے ہائی رسک زون گھوشت کیا ہے لگاتار ہو رہی بارش کے بعد اب یہاں پر جو گیس رساو ہو رہا ہے بھومیگت آگ لگنے کی وجہ سے یہ زہریلہ گیس کا رساو ہو رہا ہے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان میں دہشت قائم ہے گریڈی کی یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں گیس رساو کے بعد لوگوں میں دہشت دیکھنے کو مل رہی ہے بھدو پہاڑی علاقے میں یہ بھومیگت آگ لگی ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ گریڈی سے سیوگی ارون فون لائن پر ہے ارون لگاتار گیس رساو سے زاہی طور پر پریشانی بڑھ گئی ہوگی وہاں کے لوگوں کے لیے دیکھئے رہا ہے میں بتا دوں کہ جو سیسیل کولوری چھیتر کا بھدو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر صحیح ورثوں سے بھومیگت آگ لگی ہوئی ہے اور جو ہی باریس ہوئی ہے تیج باریس اس کے بعد جو گوف بنا ہوئا ہے اس سے جاری رہ دھومہ نکلنے لگا ہے اس سے آگ پہ سے لوگوں میں دہشت ہے سب سے بلی بات ہے کہ آگ پہل کے ہوئے جو بغل کے عبادی والے علاقے اُدھر جا رہا ہے ایسے میں اگر آگ پر کابو نہیں پایا گیا تو کبھی بھی بڑا ہاتھا ہو سکتا ہے کئی بار اس علاقے میں بھو دھرستان کی گھڑنا ہے ہو چکی ہے کئی لوگ جمین دو جھو گئے ہیں اس کے باوجود اس جسا میں کوس پہل نے کیا رہا ہے یہ سی سی سیل پر بندن کے دوارہ کہاں آ رہا ہے کہ آگ پر کابو پایا جائے گا بالو ڈالا جائے گا ابھی تک کی جو سی جب سے جیسے باریس ہوئی تھی تو آگ نے بگرا دھرست کیا اور جو گوف ہے اس سے لگتار دعوہ نکل رہا ہے جسے لوگ دہشت میں ہیں تو آروند سی سیل نے اسے ہائی رسک زون گھوشت کیا ہے لیکن کاروائی کے نام پر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوئی ہے میں بتا دو کہ سی سیل نے اسے ہائی رسک زون گھوشت کر دیا لیکن کاروائی کے نام پر وہی ہے کہ حیل بڑھایا جا رہا ہے اور ابھی تک کاروائی یہ ہی ہے کہ انتجار کے جا رہا ہے اوپر کے ادھکاریوں کے نشا نردیتا لیکن یہ آگ بھائی بتا دو کہ بھومیگت جو آگ ہے دھرے دھرے پھیلتا جا رہا ہے اسی آگ اسی بھومیگت خدان میں سے ایک میں سیسیل کے سرچادی کاری کی لاکھ کو ڈال دیا گیا تھا جو جل کر کھاگ ہو گیا تھا جس کا ہڈیوں کے ہستیاں صرف ملی تھی تو سوچ سکتے کیسے بھومیگت آگ ہے کہ لاکھ پورے جو ڈالا گیا تھا وہ جل کر کھاگ ہو گیا تھا صرف چند ہستیاں بچیتی ہڈیاں بچیتی تو اس کے باوجود تو اس سیسا میں کوئی دھوست پال نہیں کہ یہ اندر یہ اندر جو آگ ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے بغل میں ہی میکجین ہاؤس ہے اگر وہاں چپیٹ میں لیا تو بڑا ہاتھا ہو سکتا ہے ان تمام باتوں کے باوجود سیسیل پروندوں کا یہ سکتا ہے کہ آگ پھجھانے کو لے کر یا آگ پر کھانے کو لے کر کوئی تیمبیرتا نہیں دکھائی دی جائے بہت بہت شکریہ ارویند جانکاری کے لیے اور لگتار ہو رہی بارش اسے جھارکن میں بھی تہبہ ہی دیکھنے کو مل رہی ہے